آگے پڑھتے ہیں خبر بھوپال سے آپ کو بتا دیتے ہیں جہاں نیوز سٹیٹ کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے گیس پیڑت ودوہ مغیلاؤں کی روکی ہوئی پینشن کو دوبارہ سے سرکار نے چالو کر دیا گیا ہے اتنا کہ نہیں گیس پیڑت ودوہ مغیلاؤں کی خاتے میں پچھلے پانچ مہینے سے روکی ہوئی پینشن کی رقم کو بھی ڈال دیا گیا ہے دراصل گیس پیڑت ودوہ مغیلاؤں کی پینشن لمبے وقت سے بند کر دی گئی تھی ایک بار پھر سے راج سرکار نے اس اسکیم کو چالو کیا کے زیادہ جانکاری لی ہمارے سیہیوگی شبھم گپتہ نے مدی پیدیش کی رازدانی بھوپال میں آج نیوز سٹیٹ کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اور یہ اثر بھی ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھا رہے ہیں دراصل جو گیس پیڑت تھے مہلائیں تھی ودوہ مہلائیں تھی ان کی پینشن روک دی گئی تھی مگر آج تقریباً پانچ مہینے کی پینشن ان مہلاؤں کو دے دی گئی ہیں ان سے باتچیت بھی کرتے ہیں کب سے پینشن روکی ہوئی تھی دو ہزار سے نہیں مل رہی ہے تیرو سال جنوری فروری سے بند ہے پانچ مہینے کی پینشن آپ کو مل رہی ہے ابھی تک نہیں مل رہی تھی 2019 میں بھی بند ہو چھٹا مہینے لگ گیا ہم بہت پریشان ہیں تو آپ کی پینشن مل گئی ہے آپ بتائیے 2019 میں بند ہو گئی تھی پیٹھے پانی بھرا ہو گا ہے ابھی پینشن مل گئی آپ کو خوش ہے آپ ہاں خوش ہے ہم تو بھئی ہمیں مالک بچہ کرے سب کو تم کو اور ہمارے جن بھئی ہمارے بچہ کرے کتا تک لیا ہے ہمیں بھردوس انیت کے ماز آئے ہیں من ان کی مہرمانی سے ہم آگئے اور شیفرات چوہان کی مہرمانی سے کہ ہم کو ایک ہزار پینشن مل گئی ہے اور دھنباز ان کو تو یہ تصوری دیکھیں زیادہ تر جتنے بھی مہلاؤں سے بات کریں سبھی کا یہی کہنا ہے کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہزار روپے کی جو پینشن کی گھوشنا مکہ منتری شیفرات چوہان نے دو ہزار بیس میں ہی کر دی تھی مگر جولائی کے اکر بات کرتے ہیں تو کیابینٹ میں یہ پرستاؤ پاس ہوا کہ انہیں پھر سے پینشن جو ہے وہ جو چھے سو روپے تھی اسے بڑھا کر ایک ہزار روپے کرنے جا رہے ہیں اور آخرکار اپریل دو ہزار اکیس سے لے کر ستمبر دو ہزار اکیس تک کی بات کریں یعنی ان پاچھے مہینوں کی پینشن ان مہیلاؤں کو آج دے دی گئی ہے ویڈالنیس ابھائی کے ساتھ شبام گپتا نیو سٹیٹ بھپا آگے پر تک ہے چنانوائیوگ نے مدی پردیش کی ایک راجصبہ سیٹ کے لگے چار اکٹوبر کو اپوچناپ کی گھوشنا کر دی ہے اس کے ساتھ کی اصم مہاراست پشم بنگال کی ایک ایک سیٹ اور تملناٹ کی دو راجصبہ سیٹوں پر اپوچناپ کو نیک ہیں اس کے نتیجے چار اکٹوبر کے دن کی شام تک آ جائیں گے تھاورچن گہلوت کے ستیفہ دینے کے بعد مدی پردیش میں راجصبہ کی ایک سیٹ کھالی ہوئی تھی مدی پردیش میں OBC ورگ کو 27% آرکشن دینے کے مسئلے پر راجصبہ سانسط ویویک تنخا کا بیان سامنی آیا کھیں ویویک تنخا کا کہنا کھیں مدی پردیش میں OBC ورگ کی آبادی 50% سے زیادہ کھیں ایسے میں اس ورگ کو آرکشن کی سب سے زیادہ ضرورت کھیں 50% آبادی 14% آرکشن سے کیسے آگے بڑھ سکتی گئے انہوں نے OBC کو 27% آرکشن دینے کے ماملے پر ہائی پورٹ میں اپنی بات رکھی گئے ہمارا کہنا ہے OBC کی پاپولیشن اس پردیش میں 50% کی اوپر ہے constitution validity 50% وہ آپ دوسرے کیس میں دیکھیں گے اس کیس میں ہمارا کہنا ہے جب آپ سکریننگ کرتے ہو سکریننگ کے وقت آپ نے کہہ دیا کہ ہم سکریننگ فرسٹیج ہوتی ہے سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اب فرسٹیج ہوتی ہے پریمیری ایگزام اس پریمیری ایگزام میں آپ کہتے ہو کہ جو آپ کا ورگ ہے اور جو پرسنٹیج ہے اس کی اکارڈنگی آپ اپیار ہوگے اس کا مطلب سنگھ پور کے پرمہنسی گنگا اشترم پہنچے جہاں کانگریس کارکرتاؤں نے قبلنات کا گرم جوشن سے سواجت کیا ہے قبلنات جگتگرو شنکرہ چیاری سوامی سوروپنند مہاراج کے 98% کارکٹرم میں شامل کونی کے لیے پہنچے ہیں قبلنات کے اس دورے کو چناف سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے قبلنات دھرم گروہ سے مل کر ہندو ووٹ کو سادھنا چاہتے ہیں تاکہ بی جے پی کے ہندو ووادی راجنیت کا سامنا کیا جا سکے